موسیقی مہاراج یہاں آواز اونچی نہیں کرنا چھوٹے یا یہ ہمارا علاقہ ہے میں یہاں کوئی فساد کرنے نہیں آیا مہاراج صرف پوجہ سے ملنے آئے تھا تم لوگوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچیا پوجہ اور پھر اس کے پیچھے آگئے ہو اسے خیریت سے واپس جانے دو بڑا احسان ہوگا تم لوگوں گا یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں ہے مہاراج تو کیا دوستی میں اسے مارنے کی کوشش کی تھی نیکھوں نے بہت تماشا دیکھ لیا چھوٹے شاہ جی اب ہمت نہیں ہے مہاراج میں اگر چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر میں یہاں لڑنے نہیں آ رہا ہوں صرف پوجہ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھا میرا یہ پیغام اسے دے دیں مہاراج تم یہاں کیوں آئی ہو مہاراج رافیہ آیا تھا میں اس کی آواز سن کر آئی ہوں مجھ سے ملنے آیا تھا ہاں آیا تھا تجھ سے ملنے میں نے واپس بھیج دیا ہے اچھا کیا مہاراج رافیہ بہت اچھا لڑکا ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کے گھر میں کوئی دفان کڑا ہو آپ نے بہت اچھا کیا ماما وہ مر رہی ہے بہت تکلیف میں ہے وہ میں نے ڈاکٹر کو بھلایا ہے وہ انجیکشن دے کے سلا دے گا اسے ماما اس کا علاج صرف پیر سراج کے پاس ہے وہ دو منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ ساری زندگی اس پیر کے پاس رہے گی نہیں پرداشت کرنے تو اسے وہ پہلے بھی زندہ تھی اور اب بھی زندہ رہے گی ماما وہ ایک بار یہاں سے خیریت کے ساتھ چلی جائے اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی صرف ایک بار اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تم نہیں جاؤ گی میں جاؤں گا اسے لے کے واقعی تمہارے جادو کا کوئی توڑ نہیں سراج شکار کو کھیچ لاتے ہو میں لڑکی کو دیکھ لوں پھر تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں اسی لئے تو لایا ہوں رہنے دیجے بابا اگر آپ کے اندردی بھی آپ کے لئے نظام بن رہی تو میں اسے ٹھیک ہو جاؤں گی بہت تکلیف ہی لگ رہی ہے بیٹا بابا میں آپ کو اور دکھ نہیں دینا چاہتے کب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے شنکر دیار یہ لڑکی بہت دکھی ہے دعا کرو کہ اللہ اس پر قرم کرے اب کیسی ہے بابا؟ بہتر 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 بابا اللہ تم پر قرم کرے اب اسے مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرو جس طرح اس کی ماں کو بنایا تھا چلو لڑکی اب کیسی تھے بہتر پہلے سے بہتر ہوں بابا کے ہاتھ لگتے ہی میں زندگی کی طرف واپس آ جاتی ہوں اب کیسی ہو تم اب ٹھیک ہو مہاراج ٹھیک تو ہو نہیں ہے تم لوگوں نے اسے اوتار سمجھ کے اس کی پوچہ شروع کر دی ہے راکھی اسے کہو آپ جانے کی تیاری کرے اب یہ پہلے سے کافی بہتر ہے جی ہاں مہاراج میں خود بھی یہ ہی چاہتی ہوں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں گئی ہے اب اور حمد نہیں ہے مجھا صحابہ تری تیری بیٹی چلی جائے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں آج سے بیس سال پہلے بھی یہ ہی ہوا تھا تو چلی گئی تھی اور میں دیکھتا رہ گیا تھا جی تو چاہتا ہے جس طرح میں ساری سندگی دڑپتا رہا ہوں تو بھی دڑپتی رہے لیکل کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا بے بس ہو گیا ہوں میں بے بس ہو گیا ہوں میں اے بگوال اے بگوال اے بگوال وہ تو میرے دل کے قریب ہوتی جا رہی ہے اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی برداشت نہیں ہوتی اس کی تکلیف اور اور مجھ پر رجام لگا جا رہا ہے کہ میں نہیں ہوتا جس لٹکی کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنشو ہو جاتا ہے میں بھلا اسے ماننے کی کوشش کیا سکتا ہوں میرے ماننے کا تو ہی انصاف کرنے والا ہے میرے والا تو ہی فصل کرنے والا ہے بس کریں بابا بس کریں بابا بس کریں بابا بس کریں بابا بس کر جائے بابا کون الزام لگ رہتا ہے ہمیں کس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کیا بجھے باتا ہے بجھے باتا ہے بجھے لے کے چلیں اس کے باس مجھ سے بجھے میں باتاتی ہوں میں باتاتی ہوں کہ پوچھا پہ گھولی میں میں نے چلائی تھی پوچھا پہ گھولی میں نے چلائی تھی نوہاں رافیر ہم یہ پوچھا کی ماں بھی خوبصورت عورت تھی نا اس وقت وہ تمہیں کیسے عاد آگئی ایلبم میں اس کی تصویر دیکھ رہی ہوں واقعی یہ جو ہندو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان میں ایک خاص قسم کے اٹریکشن ہوتی ہے کیوں کر رہی ہی ایسی باتیں یوں ہی ویسے بیچاری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس کے لئے اتنی پریشان کیوں ایسے بھی وہ مہمان ہے میرا اس سے کیا لینہ دینا یہ تو تمہارے سوچنے کی بات ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے میرا خیال ہے جس نے بھی اس پر گولی چلائی ہوگی بیچاری کو مارنے کی کوشش کیا ہوگی زاہر ہے اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا نشانہ چوک گیا وہ تو مارنے والے کا نشانہ چوک گیا ورنہ پوجہ کی کہانی تو ختم ہو گئی تھی شنکر دیا جب سے یہ پوجہ یہاں آئی ہے تو فان کچھ زیادہ برپا نہیں ہونے لگ گیا سلمان شاہ یہ اتفاق کہا کہ وہ ساویتری کی بیٹی ہے وہ یہاں اتفاق نہیں آئی شنکر دیا ایک کہانی دیکھ کر آئی اپنے ساتھ خط چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے پوجہ میری ذمہ داری تھی کل کو ساویتری میرا گریبان پکڑ سکتی ہے کہ تم میری بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے تا پھر کیا اس پر گولی چلانے والا تمہارے سامنے ہے نہیں کوئی نہیں ہے بہت بے وقوف ہوشن کر دیا تمہیں تو موقع سے فائدہ اٹھانا بھی نہیں یاد کیا مطلب ہے تمہارا یہ مطلب صاحب صاحب اپنے ذہن پر زور دو شنکر دیا ذرا سوچو کہ ایک لڑکی تمہاری مہمان بن کر آئی اسے گولی لگی ایسی صورتحال میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچو اداوشن کر دیا؟ ہاں؟ ہیلو 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 ماراج کیسے یاد کیا آپ نے؟ میں پرچہ کٹھوانا چاہتا ہوں کیا؟ پرچہ؟ کس کے خلاف؟ تمہارے ہاتھ تو نہیں کام جائیں گے آپ بتائیں ماراج میں کوشش کروں گا خود بے کابو رکھ سکوں ہمارے مندر میں ہندوستان سے ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اس پر مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے گولی ماری گئی ہے اسے کیا؟ لیکن یہ بات تو میرے علم میں نہیں ہے کیسے ہوتی؟ وہ زخمی ہوئی تھی اور بڑی خاموشی سے اس کا علاج کروا لیا گیا تھا میں علاج کرنے والے ڈاکٹر کا نام بھی بتا سکتا ہوں ماراج آپ مجرم کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں کہ پرچہ کٹھتے ہوئے تمہارے ہاتھ تو نہیں کام جائیں گے آپ بتائیں کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ پیر سراج کیا؟ پیر سراج؟ ہاں وہی سلح کے کان داتا میں بابا پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا دوں تم اس وقت میری نکرانی میں ہو سا ویدری نے تجھے میرے پاس بے جاہے اس لئے تجھے وہ ہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا ماف کیجے گا مہاراج میں اپنی آنکھیں بند کر کے آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کر سکتی میری اپنی تھنکنگ ہے تم چوبر سے سوچو قانون نے تو اپنا کام کرنا ہے میں نے پولیس میں ریپورٹ کروا دی ہے وہ پہنچنے والی ہوگی تم پیر سراج ایک طاقتور انسان لے مگر میں نے اس کے شیشے کے مکان پہ ایک پتھر پھینک دیا ہے پوجا کہاں جا رہی ہے بابا کے پاس مجھرے پہ گیا تھا وہاں پیر صاحب نہیں تھے عمد کر کے یہاں آیا ہوں سمجھ میں یاد تک کیا کہوں بے خوف ہو کر بتائیں انسپیکٹر صاحب کیا بات ہے؟ پیر صاحب کے خلاف ریپورٹ لکھوائی گئی ہے کیسی ریپورٹ؟ جس نے لکھوائی ہے؟ شنکر دیال نے پیر صاحب پہ الزام لگایا ہے کہ ہندوستان سے ایک لڑکی پہ مردر اٹیمٹ ہے بلکل جھوٹا الزام ہے یہ میں خود اس الزام کو نہیں مانتا جانگیر چاچا سب خیریہ تو ہے پولسیاں کیوں آئیں آپ شہد ہوئی تو نہیں ہے جس پر مردر اٹیمٹ ہوا تھا آپ کو کس نے کہا کہ مجھ پر مردر اٹیمٹ ہوا ہے؟ آپ کے مندر کے مہراجہ یہ پیر صاحب پہ الزام لگایا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جب مجھ پر گولی چلی تھی بابا میرے ساتھ کھڑے تھی تو پھر وہ مجھ پر گولی کیسے چلا سکتے ہیں؟ جی وہ جانگیر چاچا آپ کیوں چھپ رہتے ہیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تو آپ کو پیر صاحب سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھلا مجھے ان سے کیوں شکایت ہوگی؟ میس پوجہ آپ چونکہ ایک غیر ملکی لڑکی ہیں اور آپ پر مردر اٹیمٹ ہوا ہے اس لئے آپ پولیس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی بے وکوف ہو تم تم کیا سمجھتے ہو کہ ان چھوٹے موٹے حملوں کا پیر سراج پر اثر ہوگا؟ ایسا آرگز نہیں ہونے والا ارے سارے پولیس والے ہاتھ باندے کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے تیس سو مجھتے ہیں اسے پیر ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا ہمیں کچھ اور ساااں